تلنگانہ اور اندر پردیش کے مشتری کا پروجیکٹ سری سیلم میں پانی کی سطح میں صافقہ سلسلہ چاری ہے پانی کے اخراج کے لیے پروجیکٹ کے دس دروازے کھول دیئے گئے ہیں اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے دونوں ریاستوں کے ہزاروں سیاہ وہاں پہنچ رہے ہیں سری سیلم پروجیکٹ میں جرالہ اور سنکے سیلا پروجیکٹ سے پانی کا بہاوتے کھا جا رہا ہے پروجیکٹ میں پانچ لاکھ کیوزک سے زیادہ پانی کے بہاوتے پیش نظر پروجیکٹ کے دس دروازے بیس فٹ تک کھول دیئے گئے ہیں دونوں تلگو ریاستوں کے مختلف علاقوں سے ہزاروں سیاہ سری سیلم پہنچ رہے ہیں جس کے نتیجے میں آبی زخائر کے آس پاس کی سڑکوں پر گاڑیوں کی طویل خطاریں نظر آ رہی ہیں بتایا گیا ہے کہ وہاں تقریباً پندرہ کلومیٹر تک ٹرافک جائم رہا پولیس نے وقتاً فوقتاً ٹرافک کو بحال کرنے کے اقتامات کیے کلومیٹر تک ٹرافک جائم رہا کلومیٹر تک ٹرافک جائم رہا تنقید کرتے ہوئے اسے دینی حقوق کے لئے خطرہ خرار دیا ہے وزیراعظم نریندر موڈی کی زیر خیادت حکومت مبینہ طور پر وقت ایکٹ میں چالیس ترامیم کی تجویز کے لئے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے صدر مجلیس بیسٹ آساد و دین ہوئیس نے میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے حکومت کے اس منصوبے پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ترامیم کرنے کے لئے بل پاس کرنے والی حکومت وقت بوٹ کے ایٹانومی کو چھیننا چاہتی ہے اور حکومت کا یہ اقدام مذہبی آزادی کے خلاف ہے ان کا کہنا ہے کہ ابتدا سے ہی بی جے پی وقت بوٹ اور وف جائدادوں کے خلاف رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہندو طوا اور آر ایسس کا ایجنڈا یہی ہے کہ وہ وقت جائدادوں اور وقت بوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں میڈیا کے ریپورٹس کے اوپر میں اپنا یہ ریاکشن دے رہا ہوں کہ ایک بار کسی پروپرٹی کو وف ڈیکلیئر کر دیا گیا تو وہ ہمیشہ وقت کرتا ہے تو وف ایکٹ جو ہے 54 کا ہے اور 96 کا ہے اور 96 کے ایکٹ تو 2013 میں منٹ کیا گیا وہ سروے کمیشنر کو پاورز دیتا ہے اور سروے کمیشنر کو اپائنٹ کون کرتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ تو سروے کمیشنر وقت پراپورٹس ایڈنٹیفائی کرتا اس کے بعد لسٹ آف وقت پریپیر ہوتی ہے سروے کمیشنر طرف سے اور وہ سروے کمیشنر جو سٹیٹ گورنمنٹ کا اپائنٹی ہے اس کو سٹیٹ گورنمنٹ کو بھیجاتا اور سٹیٹ گورنمنٹ گزیٹ نوٹیفیکشن کرتی ہے تو گزیڈ نوٹیفکیشن خود ایک افیشل ایکٹ ہے اور اگر گزیڈ نوٹیفکیشن ایک سال تک چیلنج نہیں ہوتی تو وہ فائنل ہو جاتی ہے اور نیچور آف وقت ہو جاتا ہے یہ اس کو یہ لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی جو پہلے سے وفق ہو چکی ہیں پراپرٹیز اب دوبارہ ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ وفق ہیں یہ ایمپوسیبلیٹی ہے دوسری بات ہی ہے کہ گزیڈ کا جو کنکلوزیو نیچر ہے اس کو آپ ڈیلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں معنی ہے اب کئی لوگ وفقی پراپرٹیز میں انکروچرز ہے اللیگل طریقے سے وہاں پر ہے تو ان کو ایک موقع مل جائے گا کہ وہ وفق پراپرٹیز کو بولیں گے کہ ہماری پراپرٹی ہے پراپرٹی وفقی پراپرٹی نہیں ہے اور کوئی بھی پراپرٹی میں یہ جھگڑے ہوتے کہیں نہ کہیں تو اس کو ایک انکروچرز کو ایک موقع مل جائے گا تیسرا نیوز ریپورٹ یہ بولتا ہے کہ ایمینڈمنٹ ان اسٹیبلشمنٹ اور کمپوزیشن آف وفق بورٹ تو یہ ایکٹ خود یہ بولتا ہے کہ ہر سٹیٹ میں ایک وفق بورٹ ہونا چاہیے اور بورٹ ریسپانسبل ہوگا اس کے ایڈمنسٹیشن اور ماریمنٹ وفق پراپرٹیز کے لیے اب اگر آپ ایمینڈمنٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ ان کمپوزیشن آف وفق بورٹ میں تو ایک ایڈمنسٹیو کیاس ہوگا لاؤس آف ایٹانومی وفق بورٹ کا ہوگا اور یہ گورنمنٹ کا جو کنٹرول ہے وفق بورٹ کے اوپر گورنمنٹ کا کنٹرول بڑے گا تو وفق کے انڈیپنڈنس پر بہت بڑا اثر پڑے گا بھارت راشتر سبیتی کے رہنمار آکے شرڈی نے ریاستی حکومت کو تنخید کا نشانہ بنایتے ہوئے کہا کہ احتجاجیوں کو غیر خانونی طور سے گرفتار کیا جا رہا ہے بیرزگاروں کے احتجاج اور جاپ کیلینڈر کے مسئلے پر بیارس رہنمار آکے شرڈی نے کلنگانہ بھون میں ایک پریس کانفرنس میں ریاستی حکومت پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے نوجوانوں کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور آج وہ اپنی زندگیوں کے لیے حکومت سے التجائن کر رہے ہیں انہوں نے احتجاجیوں کی گرفتاری کو غیر خانونی خرار دیتے ہوئے کہا کہ بیرزگار احتجاجیوں کے ساتھ کھڑی ہے نின்ன உதையமு வாலு நிராரதிக்ش ப்ராரம்மிஸ்தே நின்ன ஆத்தி பதக்கொண்டு அண்டல வரகு வாலும் மன்சினீல்ுடம் உட்டலே நீனுு வெல்லிவலானு பராமற்சின்சி ச Frame स ہوயங்க بியரஸ் பாட்டி காரிய நிருவாகக அத்தயக்ஸ்ளைனேன்тораு spokes கேட்டியார்கார்துனி மாட்டலாட பிச்சின் தரவாதா கேட்டியார்கார்ு میکن이시 merchants ملانا خالد رشید فرنگی نے حکومت کی جانب سے وقف ایکٹ میں ترمیم کرنی کے منصوبے پر کہا ہے کہ وقف ایکٹ میں کسی قسم کی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے مرکزی حکومت کی جانب سے حساسوں پر وقف بوٹ کی اختیارات کو رکھنے کے لیے ایک بل لائے جانے کی میڈیا ریپورٹس پر آل انڈیا مسلم پسن اللہ بوٹ کے ممبر مولانا خالد رشید فرنگی نے کہا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے اپنی جائدات کا ایک بڑا حصہ دیا کیا ہے اور اسے اسلامی خوانین کے تحت وقف کر دیا ہے اس لیے جہاں تک وقف خانون کا تعلق ہے جائدات کو صرف خیراتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے جس کے لیے وہ وقف کی گئی ہو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک خانون ہے کہ ایک بار جائدات کو وقف کر دیا جائے تو اسے فرخت یا منتقل نہیں کیا جا سکتا آل انڈیا مسلم پسن اللہ بوٹ کے رکنے مزید کہا کہ جہاں تک جائدادوں کی انتظام کا تعلق ہے پہلے سے ہی وقف ایکٹ انیس سو پچان میں موجود ہے اور اس میں کچھ ترامیم بھی کی گئی ہیں اور پھلہال وہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ وقف ایکٹ میں کسی قسم کی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت محسوس کرتی ہے کہ وقف ایکٹ میں کسی قسم کی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ترمیم کرنے سے پہلے سٹیک ہولڈر سے رائے مشورہ کر لیں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ہر ایک کو یہ بات ذہنشین کرنی ہوگی کہ تقریباً ساٹھ سے ستر پیسد وقف عملات مساجی درگاہوں اور قبرستانوں کی شکل میں ہیں مجھے باتا ہے مجھے باتا ہے ه وقف اٹھ جنباً وقف اٹھ جانباً مجھے باتا ہے اور اس کا عَقْف واقف پر مقاتل leading to islamic law اس پار اس کا عقف واقف ہے اس بل سیئے پراکات کیا اس سے اشتاقی اور اسلی قبل داکاتی اوکراتی بھی ایسا جیدی ایسا جیدی سوالے کے برطاقات کیا بھی ایسا جیدی سوالے کے پر حضرت واقف اندار اس کا حضرت گیا اور اگراتی خواب فکر قبول داکھیا ہے این اذا موضوع واقف کا حضرت اس کا حضرت اوکر 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 وہاکر داکھ ہے اورos فول کے منزز کی منزلی یا رہے ہیں جواردے ہیں وہ مجھے ہیں جوارد نے جوارگ آسانسان کا اعتقال شکل اور بنا کا اعتقالی مجھے نفس کی وہ جوارے ہیں وہ اعتقالی لیتا رہے ہیں او سوالی مجھے گھ clause اپنی اجازری ویڈیو خیانت ٹی ویڈا روی اس کرنے کے کسی اجازنید شیاری نحظ چاہی ہمومنے میں گزر آنکھوں۔ تو حلوان صفیحن سید مجدور نہیں پایوک ہوتایں ب میں صاف کرنے کے بردaid ہیں طورہ لیگڈیو سکتے ہیں جاری اجازری ویڈیو ویڈیو خیانت جنفیشن جانسی اجازری ویڈیو خیانت ہے quienی درستی مجدور آپ کی ضرورتی ہیں میرے کی اپیال کے بارے ہیں کہ پر رہنہ کے بارے کو ا جانتی ہے کہ ٹھیک سوء اگرام دلگائی کرتے ہیں پھر رہنہ گیران کنسل یا تو آیا گیرانی کرتے ہیں اور سوالتیہ کے ساتھ ویڈیوز یا دیماندے ہیں شہر ادرباد کی مشہور و معروف درز کا جامعہ نظامیہ میں طلبہ کے مسلسل احتجاج کو دیکھتے ہوئے مولانا اکبر نظام الدین نے امیر جامعہ نظامیہ کے عہدے سے استفادے دیا امیر جامعہ نظامیہ مولانا اکبر نظام الدین کے جانب سے کیے گئے ایک تفسرے کو لے کر مہبانے جامعہ نظامیہ خاص طور پر طلبہ کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا تھا طلبہ کے مسلسل احتجاج کو دیکھتے ہوئے مولانا اکبر نظام الدین امیر جامعہ نظامیہ کے عہدے سے مصطفی ہو گئے ہیں شیخ الجامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد نے میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مولانا اکبر نظام الدین طلبہ کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے امیر جامعہ نظامیہ کے عہدے سے مصطفی ہو گئے ہیں انہوں نے جامعہ نظامیہ میں ہنگامہ آرائی اور اشتیال انگیزی کی گشت کر رہی خبروں کی تردید کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حضرات دو تین دن سے سوشل میڈیا پر اور دیگر ضرائع میں یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ جامعہ نظامیہ میں کوئی ہنگامہ ہے کوئی جو ہے اشتیال انگیزی کے کامیں ہیں یہاں پر کوئی ہنگامہ کوئی اشتیال انگیزی نہیں ہے ایک مسئلے میں مسئلہ پیدا ہوا ہمارے امیر جامعہ مولانا علی اکبر نظام الدین حسینی صاحب نے استفاد دے دیا ہے اس کے بارے میں کل چار اگس کو تین بجے دن مجلس انتظامی کا اجلاعہ مقارر کیا گیا انشاءاللہ تعالیٰ تمام معاملات خیر و خوبی سے انجام پائیں گے تیہ کر لیا جائیں گے اس میں کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے اور یہ کوئی اور جسا مسئلہ نہیں یہ جامعہ کا اندرونی انتظامی مسئلہ ہے انشاءاللہ کل خیر کے ساتھ یہ تیہ ہو جائے دکٹر امام عمر احمد الیاسی چیف امام آل انڈیا امام آرگنائزیشن نے وقف ایکٹ میں ترمیم کی جانے کی میڈیا ریپورٹس پر کہا ہے کہ ترمیم کرنا وقف کا تخاظہ ہے تاہم اس پر سیاست نہیں کی جانے چاہیے وقف خانون میں کئی ترامیم کے لیے مرکز کی جانب سے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا جائے گا جس کے بعد کسی بھی جائدات کو اپنا اساسہ خرار دینے کی اختیارات ختم ہو جائیں گے میڈیا ذرائع سے موصول ہونے والی ریپورٹس پر ڈکٹر امام عمر احمد الیاسی چیف امام آل انڈیا امام آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ ترمیم وقف وقفے سے کی جاتی ہے وقف ایکٹ میں پہلے بھی ترامیم کی جا چکی ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وقف کے وخار کو مجروع نہ کیا جائے ترامیم کو انہوں نے وقت کا تخاظہ خرار دیتے ہوئے کہا کہ اس پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے بلکہ اس پر بحث ہونی چاہیے مورانا نے یاد دلایا کہ پشلی حکومتوں کے دور میں جب ترامیم ہوئی تو اے آئی ایم آئی ایم ایم پی اسد الدین اوویسی وہ دیگر اپوزیشن لیڈرس نے کچھ نہیں کہا تھا اپوزیشن کو ہر چیز پر احتجاج نہیں کرنا چاہیے اور اس پر سیاست کے بجائے بحث کرنی چاہیے وف کی جو مریادہ ہے جو لوگ وف کرتے ہیں دان کرتے ہیں چونکہ وف مانے جو دان کیا ہوا ہے ایشور کے نام جس نے جس بھاؤ سے اس کو دان کیا ہے اس زمین کو یا کسی چیز کو جو وف ہو جاتی ہے اس کا بھی خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ اس کی وف کی جو مریادہ ہے اس میں کسی طرح سے بھی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچیں اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے دیکھئے کوئی کیا کہتا ہے نہیں کہتا ہے یہ الگ وشہ ہے لیکن سرکار کے سامنے سمیں انسار اگر امنمنٹ کیا جاتا ہے سنشودن کیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سمیں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس پر کسی طرح کا ویروت کرنا یا اس پر راجنیتی کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے بیٹھ کر باتچیت ہونی چاہیے کل پرستاو آئے گا اس پر چرچہ ہونی چاہیے نہ کی راجنیتی میں سمجھتا ہوں کی چونکہ بہت سے لوگوں کو اس بارت کی جانکاری ہوتی نہیں ہے بھارت میں جس طرح سے سینٹرل وف کانسل ہوتا ہے جو کی سارا نظام دیکھتا ہے اور اسی طرح سے راجعے میں ہوتا ہے راجعے وقف مورس اور اسی طرح سے سینٹرل وف کانسل کے اندر بھی بازابتہ میمبرز بنایا جاتے ہیں سات میمبرز ہوتے ہیں جس کے اندر ایک ایم پی ہوتا ہے ایک ایم ایل اے ہوتا ہے ایک عالیم ہوتا ہے جو سکولرز جس کو کہتے ہیں اسلامی سکولرز اور اسی طرح سے ایک عورت کا پرتینیت ہوتا ہے اور اس میں ایک پلیٹیکل پرسن بھی ہوتا ہے اور ایک اس میں ساماجک بھی لوگ اس میں جوڑے جاتے ہیں اس طرح سے اس کے ممبر شامل ہوتے ہیں اسی طرح سے راجعے وقف بورڈز ہیں اس کے اندر بھی اسی طرح کا نیام ہے کہ ایک ایم پی ہونا چاہیے ایک ایم ایل اے ہونا چاہیے اور اس میں ایک بار کانسل کا میمبر بھی ہونا چاہیے اور اس میں ایک شیعہ کا بھی ایک نوائندگی ہونی چاہیے اور اسی طرح سے اس میں ایک سوشل ورکر بھی ہونا چاہیے اور ایک اس کے اندر عالم ہونا چاہیے جو اسلامی سکولر ہو تو اس طرح سے اس کو ساتھ لوگوں کی اس میں ٹیم بنتی ہے لوگ نیوٹ کیا جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں شہر حید آباد کے سید آباد علاقے کی مسجد اجال شام خواتین کی جانب سے شہدائی فلسطین کے حق میں اور عرض مخدس کے تحپس کے لیے خنو تنازلہ کا احتمام کیا گیا مسئلہ فلسطین پر شہر کے عام مسلمانوں میں بے چینی پائی چاہتی ہے اور وہ تحریک فلسطین کے خائد اسماعیل ہنیا کی ناگہانی موت پر بھی دکھ اور صدمے کا اظہار کر رہے ہیں شہر کی کئی مساجد میں اسماعیل ہنیا کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے حید آباد کے سید آباد علاقے میں خواتین نے ایدگا اجال شام میں شہدائی فلسطین کے حق میں اور عرض مخدس کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے لیے خصوصی دعا کی اور خنو تنازلہ کا احتمام کیا گیا اس موقع پر خواتین اور بچوں کی ہزاروں کی تعداد نے شرکت کی سیاحتی مخامات پر سیلپی لینے کے شوق نے ایک لڑکی کو شدید زخمی کر دیا ریاست مہراشترہ کے ستارہ کے سیاحتی مخام بورنے گھاٹ میں سیلپی لینے کے دوران ایک لڑکی سو فٹ گہری کھائی میں فسل کر گر پڑی مہراشترہ میں ہاتھ گا دنوں میں موسردھار بارش کی وجہ سے سیاحتی مخامات انتہائی پرکشش ہو گئے ہیں اور آفشاروں کے پاس کا تو نظارہ خابی لیتی تھے یہی وجہ ہے کہ سیاہوں کی ایک کثیر تعداد دور دراز کے مخامات سے آفشاروں اور گھاٹ کے خریب پہنچ رہی ہے پورے سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد بھی ستارہ کے بوران گھاٹ گے ہوئے تھے انہی لوگوں میں نسرین امیر خوریشی نامی ایک لڑکی بھی شابل تھی جرائے نے بتایا ہے کہ نسرین امیر خوریشی سیلفی لینے کے دوران حادثاتی طور پر سو فٹ گہری کھائی میں گر پڑی لیکن خوش آئیم بات یہ رہی کہ وہاں پر موجود ہوم گارڈ اور مخامی افراد چوکس ہو گئے اور انہوں نے لڑکی کو باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی الحال نسرین خوریشی کو ستارہ کے خانگی اسپتال میں بڑتی کروایا گیا ہے جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے زلہ کلیکٹر ستارہ جی تیندر نے کہا ہے کہ بارش کی وجہ سے مٹی پر پاؤں پسلنے کے نتیجے میں اس طرح کے حادثات کا خطرہ بنا ہوا ہے انہوں نے ستارہ زلے کے سیاحتی مقامات کو ہفتے سے پیر تک بند کرنے کی ہدایت جاری کی اور سیاہوں خاص طور پر نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ ایسے مقامات پر جانے سے گریس کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی حادثے کو پیش آنے سے روکا جا سکے جشنے آزادیہ ہند کے زمن میں منہ ہسپیٹل کی خصوصی پیشکش آئیے امراض سے آزادی وہ چھٹ کرا پائیں پندرہ جولائیتہ پندرہ آگست مفت ہیلت کیم غریب و ضرورت مند مریضوں کے لئے خوشخبری تمام اقسام کے معاینجات پر بیس فیصد ڈسکاؤن ریجسٹریشن جاری ہے ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت صحت مند معاشرے کی تشکیل کا زامن عالمی شہرت یا ہفتہ ڈاکٹرز کے خدمات بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں حسری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دوا خانہ عوام کی خدمت تھی مینہ ہسپیڈل کا نسبو لائن مینہ سوپر اسپیشالیٹی ہسپیڈل شورم پلی راجیندر نگر پلر نمبر دو سو چوپن ہیدر آباد شہر ادر آباد میں حضرت دری کا ایک اور واقعہ پیش آیا ملازمہ دلوانے کے نام پر ایک شادی شدہ خاتون کے ساتھ زیادت ہی کی گئی ذرا نے بتایا کہ اندہ پورزلے کی خاتون بینگلور میں سوفٹ ویر ملازم تھی لیکن کمپنی میں پروجیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ملازمت کھو بیٹی تھی آن لائن ملازمت کی تلاش کے دوران ہیدر آباد کے نرسیمہ رڈی نے اسے ملازمت کی پیش کش کی اور ہیدر آباد بلایا بتایا گیا کہ خاتون اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہیدر آباد پہنچی اور پھر نرسیمہ رڈی سے ملاقات کی نرسیمہ رڈی نے انٹرویو کے بہانے خاتون کے ساتھ زیادتی کی متاثرہ خاتون نے سارا واقعہ اپنے شہر کے علم میں لائیا جس کے بعد اس کے شہر نے بورا بندہ پولیس ٹیشن میں شکایت درش کروائی ہے پولیس نے مقدمات درش کرتے ہوئے تفتیش شروع کی ہے رنگا رڈی زلی کی شمشباد منڈل کے آؤٹر رنگ روڈ پر ایسو ٹی پولیس نے آٹھ سو کلو گانجہ ضبط کر لیا سائبر آباد کی سپیشل آپریشن ٹیم نے ایک پانچ رکنی ٹولی کو گرفتار کیا ہے جو مبینہ طور پر گانجے کی سمگلنگ اور فروخت میں ملوپس تھی گرفتار افراد کے خبزے سے آٹھ سو تین کلو منشیات ایک ڈی سی ایم کنٹینر اور ایک کار ضبط کی گئی ہے گرفتار شدگان کے شناخت ریاست اوڑیسا اور ریاست کرناٹک کے رہنے والوں کے طور پر کی گئی ہے پولیس نے ضبط کیے گئے گانجہ کی مالیت تقریباً گیارہ کروڑ روپیے بتائی ہے ہمائیونگر پولیس نے رہزنی کی واردات میں ملوپس سات افراد کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے ایک آئی فون ایک سونے کیچین ایک موٹر سائیکل اور ایک چاخو ضبط کر لیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ گرفتار کی گئی ساتھ رکنی ٹولی میں اجاز پوریشی پردین خان این پرشاند کے سائی پی راج شیکھر محمد قلیل جی ابھی لاش موہن اور ایک نابالک شامل ہے یہ ساتھ رکنی ٹولی ہفتے کی شام ہمائیونگر پولیس حدود نے اکٹھا ہوئی اور کچھ لوگوں کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا تاکہ شراب نوشی کر سکے رات دیر گئے پانچ افراد کے ایک گیروہ کو کار میں جاتے ہوئے دیکھ ان ساتھ ملزمین نے انہیں روکا اور چاہو دکھا کر درائے دھمکایا اور فرار ہونے سے پہلے ان سے دو موبائل فون اور ایک سونک کی چین چھین لی اتوار کو ڈی سی پی ساؤت ویس زون جی چیندر موہن نے میڈیا کو بتایا کہ متاثرین کی شکایت پر پولیس نے مخدمات درج کرتے وہ تحقیخات کی اور پھر انہیں گرفتاہت کر لیا گیا ڈاکائٹی آفینس ہوا ہے اس میں ساتھ مینکیوزڈے ایک جوینیل کا اس میں انوارمنٹ ہے یہ ساتھ لوگ پانچ سٹوڈنٹس سریمانت کمار کر کے سریمانت کمار اور چار آدھر سٹوڈنٹس اس سمائی ادھر سے باہر ایک ہوتل جانے کے لیے کوشش کیا تھا انہوں کو روک کے انہوں سے ایک اپیل فون ہے اور گول چین ہے گول رنگ اسے سناچ کیا ہے اپنا ACP کشن کمار SHO ہومین نگر سہی دیشوار دی ای ہومین نگر یہ سب ترنت اس کو ایکشن میں لیا ہے جاکہ یہ ساتھ لوگ اور ایک سی 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 ایل کو آرشت کیا ہے آج ان کا ریمینڈ بھی بیس دیں گے ان سے ایک آئی پیل آئی فون اور ایک گول چین ایک نائف ہے اور ایک ٹو ویلر چیز کیا ہے ان میں تین آدمی کا پریویس ہیشتری بھی ہے ایوان کو ایک پراپٹی آفینس رائی دورگم ہے یہ ٹو سیونٹین پراپٹی آفینس میں انوالمنٹ ہے یہ تری دو پراپٹی آفینس میں انوالمنٹ جو انوالمنٹ میں آج جائے گا انوالمنٹ جائے گا یہ لوگ جا کے ادھر پورا سرچ کیا ہے وہ سرچ میں ان لوگ کا منا اپنا ٹیم ریاست آنزر پردیش کے اندھر پور میں رامنگر کے خریب سٹیٹ بینک آفینڈیا کے ایک ایٹیم میں چوری ہوئی نامالوم سارقی نے ایٹیم سے تیس لاک روپیے چورا لیے تفصیلات مطابق رامنگر کے خریب سٹیٹ بینک آفینڈیا کے ایک ایٹیم میں ہفتے کی رات نامالوم چور گیس کٹر تو انہیں ایٹیم میں چوری ہونے کا پتا چلا فورن پولیس کو اطلاع دی گئی فور ٹاؤن پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائے وقعوں کا موئی نہ کیا ڈاگ سکورڈ اور سراغ رسان ٹیم کی مدد سے شواہد بھی اکٹھا کیے گئے پولیس سی سی ٹی وی کی پھوٹیج کی بنیاد پر ملزمین کی تلاش میں مصروف ہو گئی ہے سی آئی پرتاب رڈی نے کہا کہ چوروں کو جلد ہی پکڑ لیا جائے گا Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day Three days of dazzling performances, heartwarming tunes and vibrant cultural unity Our nurturing community fosters creativity, learning and growth Join MS Creative Kids Enroll your child and unleash their potential Spark their imagination and empower them to reach for the stars For more details, please visit our website